نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سویڈن واقعہ اور اردوان کولم نگار ہے ڈاکٹر فرقان حمید اور آواز ہے نادیا سباگی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org روز کے یوکرین پر حملے اور جنگ کی وجہ سے فن لینڈ اور سویڈن نے کسی وقت بھی روز کے پنجے میں آنے کے خطرے کے پیشے نظر نیٹو کی رکنیت کے لیے اکھٹے ہی رجوع کر رکھا ہے نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے رجوع کرنے والے ملک کے لیے نیٹو کے تمام رکن ممالک کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے ترکیہ نے اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی شرائط جن میں ان دونوں ممالک میں موجود ترکیہ کی دہشتگرد تنظیموں کے حامیوں کے مالی امداد جمع کرنے اور مظاہرہ کرنے پر پابندیاں لگانے اور ان ممالک میں مطلوب دہشتگردوں کو ترکیہ کے حوالے کرنے کی شرائط رکھیں اور ان پر عمل درامت کرنے کی ہی صورت میں رکنیت کی منظوری دینے کا اعلان کیا اگرچہ ابتدا میں ترکیہ کی ان شرائط کو سنجیدہ نہ لیا گیا لیکن صدر اردوان کے سخت موقف نے ان دونوں ممالک کو اپنی ہٹ دھرمی سے باز رہنے پر مجبور کیا اور فن لینڈ نے طویل مذاکرات کے بعد اپنے قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے ترکیہ کی تمام شرائط کو پورا کر دیا اور سویڈن نے بھی شرائط کو پورا کرنے کی یقین دہانیا کروائی ہیں لیکن فن لینڈ کی طرح سویڈن نے اس پر تاحال عمل درامت شروع نہیں کیا جس پر دونوں ممالک کو ایک ساتھ ہی نیٹو کی رکنیت دینے کی جو پلاننگ کی گئی تھی اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس لیے ترکیہ کی جانب سے صرف فن لینڈ کو ہی رکنیت کی منظوری دیے جانے پر فن لینڈ نیٹو کا بقادہ رکن بن چکا ہے جبکہ سویڈن، امریکہ اور یورپی ممالک کے شدید دباؤ کے باوجود ترکیہ کے سویڈن کے خلاف ویٹو کا حق استعمال کیا جانے کی وجہ سے اب تک نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے سے قاصر ہے امریکی صدر بائیڈن نے اس سلسلے میں صدر اردوان سے کئی بار ٹیلی فون پر رابطہ بھی قائم کیا لیکن تا دم تحریر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا اسی دوران ترکیہ اور سویڈن کے عالی حکام کے درمیان ان مسائل کو حل کرنے کے بارے میں مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا کہ عید کے موقع پر سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے واقعے نے ترکیہ میں پائے جانے والے سخت غم و غصے کی وجہ سے اس کو ایک بار پھر سویڈن کی رکنیت پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا صدر اردوان نے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے اس افسوسناک واقعے پر جسٹس اینڈ ڈیولپنٹ پارٹی کے ارکان کے ساتھ عید ملن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے مقدسات کی تحقیر کسی بھی صورت آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتی انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو محذب دنیا کے چیمپین کہلوانے والے ان مغربی مغروروں کو یہ سکھا کر ہی دملونگا کے مقدسات کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنا اور مقدسات کی توہین کرنا ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم کسی بھی صورت آزادی اظہار کے نام پر اس قسم کی اشتیال انگیزی اور دھمکیوں کی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ جو لوگ آزادی فکر کی آڑ میں اس جرم کی اجازت دیتے ہیں وہ کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے نیٹو کی رکنیت کے بارے میں گیارہ تا بارہ جولائی لتفینیا کے دارالحکومت ویلنیس میں سربراہی اجلاس منقد ہو رہا ہے اور خیال یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس سربراہی اجلاس کی موقع پر سویڈن کے لیے نیٹو کی رکنیت کی منظوری حاصل کر لی جائے گی لیکن سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے واقعے اور ترکیہ اور صدر اردوان کے موقف نے سویڈن کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور اس اشتیال انگیزی نے ایک بار پھر تناؤ بڑھا دیا اور سکینڈینیویا کے اس ملک کے فوجی اتحاد میں جلد شمولیت کے امکانات پر بادل چھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چار جولائی کو سویڈن کے وزیر آزم الف کرسٹسن کو وائٹ ہاؤز مدو کیا ہے تاکہ نیٹو کی رکنیت کے بارے میں بات چیت کی جا سکے اس کے اگلے ہی روز چھے جولائی کو برسلز میں نیٹو ہیڈ کورٹر میں ترکیہ سویڈن اور فن لینڈ کے وزراء خارجہ اور انٹیلیجن سربراہان کا اجلاس بھی منقد ہو رہا ہے تاہم ذرائع کے مطابق اس وقت صدر اردوان کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں ایک تو وہ دوبارہ صدر منتخب ہو کر نیا منڈٹ حاصل کر چکے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ایف سکسٹین خدیدنے سے متعلق اور ایف تھرٹی فائف تیاروں کی مشترکہ تیاری کے بارے میں جو رکاوٹیں موجود ہیں صدر اردوان اس موقع پر غنیمت سمجھتے ہوئے سویڈن کی رکنیت کی منظوری سے قبل اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے میں کامیاب رہیں گے علاوہ عظیم عالم اسلام کے مطبع رہنما ہونے کی حیثیت سے وہ اس بار مسلمانوں کے مقدسات کی بے حرمتی کو رکوانے کے بارے میں یورپی رہنماوں سے اس سلسلے میں مذاکرات کرنے کے بعد اجلاس میں قرارداد پیش کرتے ہوئے اس مسئلے کو بھی حل کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سلسلے میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے فیصلے اور قرارداد کو اقوام متحدہ میں پیش کیے جانے کا خیال ظاہر کیا جا رہا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے